سبھل کے ہر ایک کام کرنا سبھل کے ہر ایک کام کرنا عدب سے ہر ایک کلام کرنا درود پڑھنا تو مصطفیٰ پر بلند اپنا مقام کرنا یہ میری ماں نے کہا ہے مجھ سے زبان عشق و وفا کے اندر جہوں غلام شہ مدینہ انہیوں کو بیٹا سلام کرنا السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو زہے نصیب چمنتر نکھار آیا ہے زہے نصیب چمنتر نکھار آیا ہے جو بے قرار تھے ان کو قرار آیا ہے غریبم یا رسول اللہ غریبم نہ دارم درجہ جستو حبیبم مرز دارم زیسیاں لا دوائے مگر التافتو باشت طبیبم تمہاری آمد لیے ہوئے ہیں نوید صبح بہار ساقی تمہاری آمد لیے ہوئے ہیں نوید صبح بہار ساقی گلوں کے لب پر ہے مسکراہن غریق شادی ہے خار ساقی اگر نگاہ کرم اٹھے تو گناہگاروں کی بھی بنائے اتا کیا ہے تمہیں خدا نے جہان کا اختیار ساقی کعبے دل قبلے جہاں تاقی بروے علی کعبے دل قبلے جہاں تاقی بروے علی ہو بہو قرآن ناتق مسحفے روے علی اے صبح کیا یاد فرمایا ہے مولانے مجھے آج میرا دل کھجا جاتا ہے کیوں سوے علی رکھتے ہیں صرف اتنی نشا ہم فقیر لوگ ہو ذکر مصطفی جہاں وہاں ہم فقیر لوگ آقا کی رحمتوں سے برابر ہے فیضیاب جبریل آسماء پہ یہاں ہم فقیر لوگ مختصر سی میری کہانی ہے مختصر سی میری کہانی ہے جو کچھ ہے ان کی مہربانی ہے مختصر سی میری کہانی ہے جو کچھ ہے ان کی مہربانی ہے جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے پہن کے عشقے کے زیور درود پڑھتے رہو سمار نہ ہو مقدر درود پڑھتے رہو جب آ جائے زبا پہ میرے رسول کا نام تو تم سبھل کر عدب سے درود پڑھتے رہو فری میں یہ مشورہ تم کو حزیف دیتا ہے اکیلے مت پڑھو گھر بر درود پڑھتے رہو جتنے لوگوں کے کانوں تک میری آواز جا رہی ہو اپنی جگہوں پہ عدب کے ساتھ باوازی بلندرود پڑھنے پڑھ یا اللہم صلی اللہ سیدنا شفیانا نبینا حبیبنا مولانا محمد و بارک و سلم صلو علیہ صلاط و سلام علی کے جان رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات سب سے پہلے میں عراقینِ آشقانِ غوثِ آزم کو تہدے سے مبارک بات پیش کرنا ہو جناب آسیب بھائی اور دوستِ محترم جناب عویس صاحب قبلہ کے توصل سے میری آپ کے درمیان حاضری ہوئی ہے حضرات نہ میں آپ کے لئے نیا ہوں نہ آپ میرے لئے نیا ہیں سب سے بڑی بات ہم لوگوں کے لئے خوشنصیبی کی بات یہ ہے کہ آج ہم اور آپ سیدنا غوثِ آزم رضی اللہ تعالی عنہ کے اس بزم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور قسم خدا کے سنیوں میرا تو عقیدہ یہ کہتا ہے کہ اگر غوثِ آزم رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک کتے کو کوئی شیر کچھ نہیں کر سکتا تو جو لوگ عاشقانِ غوثِ آزم کے پنڈال میں بیٹھے ہیں قسم خدا کی دنیا کا کوئی تفاہن اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا سمجھ رہے ہیں آپ حضرات اب میں عدب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں اپنے ان بھائیوں سے جو ادھر کھڑے ہیں بھائی آپ آ جائیں جب تک آپ غوثِ آزم رضی اللہ تعالی عنہ کے پنڈال کی نحصار میں رہیں گے قسم خدا کی پوری دنیا کچھ نہیں بگاڑ پائے گی آج پوری دنیا مسلمانوں کے خلاف ہے پوری دنیا مسلمانوں کے مٹانے کے چکر میں ہے لیکن قسم خدا کی اگر اولیاء اکرام کا اگر غوثِ آزم کا نگاہے کرم رہا تو آپ کا پوری دنیا مل کر کے ایک بال بھی بھاقا نہیں کر سکتی میں عدب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں بھائی آپ تمام مذہب ادھر بھی جگہ ہے ادھر چلیں آئیں ادھر جگہ ہے بیٹھ جائیں قریب آؤ کہ ہم کو سمجھ لوگے قریب آؤ کہ ہم کو سمجھ لوگے یہ دوریاں تو غلط فہمیاں بڑھاتی ہیں قریب آؤ کہ ہم کو سمجھ لوگے یہ دوریاں تو غلط فہمیاں بڑھاتی ہیں جتنے لوگ ادھر بیٹھنا چاہیں ادھر بیٹھ جائیں اور اگر جو ادھر نہ بیٹھنا چاہیں میرے لئے خوش نصیب ہوگی کہ وہ آگے سامنے بیٹھ جائیں لیکن بھائی میں آپ کا مہمان ہوں براہ کرم میری بات مان لیں اب غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محقل میں آئے ہیں اتمنان کے ساتھ بیٹھیں سکون کے ساتھ بیٹھیں عجب کے ساتھ بیٹھیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ فیضانی غوث آزم سے مالا مال ہوں گے اب ذرا جتنے لوگ یہاں سے بہا تک ہیں سارے لوگ اپنے ہاتھوں کے فضاؤں میں لے رہے ہیں کہیں یا غوث آزم یا غوث آزم اب سنیں میں ایک شیر پڑھتا ہوں یہاں سے اپنے شیری سفر کا آغاز کرتا ہوں بنارس والوں ذرا مجھے احساس دلا دیجئے گا کہ میں انوار حسین ہوں اور یہ بنارس ہے یہاں کے لوگ کیسے سنتے بس مجھے احساس دلائیے گا آہستہ آہستہ میں آپ تک پہنچوں گا پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جتنے میرے بہمان ہیں جتنے شورہ و خطبہ ہیں میں آپ کو ان سب کو آہستہ آہستہ آپ کے حوالے کر دوں گا سنیے گا سنیے گا ہم دل کے نگینے سے انہیں دیکھ رہے ہیں بولے یار ایک ایک مصرے پہ بس آپ کا سپورٹ چاہتا ہوں انشاءاللہ تھوڑی دیر کے لیے آپ میرا سپورٹ کر دیں اس کے بعد انشاءاللہ آپ زمین پہ نہیں آزمان تو ہوں گے سمجھ رہے ہیں ذرا سارے لوگ مل کے یا غوث آزم کہہ دیں اور محبت سے یا رسول اللہ بس آپ کے بیدار ہونے کے لیے میں اتنا بلوانے کا قائل نہیں ہوں ایک شیر میں پڑھتا ہوں بس آپ بتا دیجئے گا کہ میں بنا رسی میں ہوں کہیں غلط جگہ پہ نہیں آجا ہوں سنیے گا ہم دل کے نگینے سے انہیں دیکھ رہے ہیں ایک ایک مصرے پہ بولیے گا ایک ایک مصرے پہ آپ کو غوث آزم کا واسطہ ہے اب لگنا چاہیے کہ یہاں سے اب جلسہ شروع ہو چکا ہے اب لگنا چاہیے کہ کیا عاشقانِ غوث آزم رات جب بڑی ہوتی ہے تو وہ جوان ہوتے ہیں سمجھ رہے ہیں یہاں پہ جتنے ہیں سب عاشقانِ غوث آزم انشاءاللہ امید ہے کہ سب بولیں گے ہم دل کے نگینے سے انہیں دیکھ رہے ہیں ہم اب لگوں کو دیکھنا چاہتا ہوں ہم کتنا بیدار ہیں ہم دل کے نگینے سے انہیں دیکھ رہے ہیں یہاں سے وہاں تک سارے لوگ بیدار ہو جائیں انشاءاللہ میں بہت جلدی جناب زاکر اسماعیلی صاحب کو بھی آپ کے حوالے کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ بہت جلد دیکھیں گے پیارے میاں صاحب قبلہ کی بیامت ہو جائے گی ہم دل کے نگینے سے انہیں دیکھ رہے ہیں ہم دل کے نگینے سے انہیں دیکھ رہے ہیں ہم دل کے نگینے سے انہیں دیکھ رہے ہیں عاشق ہیں قرینے سے انہیں دیکھ رہے ہیں ہم دل کے نگینے سے انہیں دیکھ رہے ہیں بھائی وہ جو پیچھے بٹے ہیں آپ حضرات کا بھی حق ہے جتنا ان کا حق ہے آپ حضرات کو تنہیں بولیں جتنا یہ بول رہے ہیں ہم دل کے قرینے سے انہیں بول رہے ہیں دل کے قرینے سے انہیں دیکھ رہے ہیں عاشق ہیں قرینے سے انہیں دیکھ رہے ہیں دیکھیں ہم سنیوں کا عقیدہ کیا ہے اگر ہماری بزم نے حضور پاک علیہ السلام آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں اور اگر نہیں بھی آتے تو گمبدِ خزرہ سے تو دیکھی رہے ہیں سنیے گا سنیے گا آخری مصرے پہ آپ تمام حضرات مجھ سے جڑ جائیے گا بس ہم دل کے نگینے سونے دیکھ رہے ہیں آپ اگر آگے بڑھیں گے یہ ضرور بڑھیں گے انشاءاللہ آپ ضرور بولیے گا سنیے گا ہم دل کے نگینے سے انہیں دیکھ رہے ہیں عاشق ہیں قرینے سے انہیں دیکھ رہے ہیں اپنا یہ عقیدہ ہے جنہیں عشق نبی ہے ہمیں سرکار مدینے سے انہیں دیکھ رہے ہیں اپنا یہ عقیدہ ہے جنہیں عشق نبی ہے اپنا یہ عقیدہ ہے سرکار مدینے سے انہیں دیکھ رہے ہیں دیکھیں آج جو مسلمانوں پر ظلمت ستم کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے آپ یقین کیجئے وہ آپ کے نا بولنے کا نتیجہ یہ آپ کے نا بولنے کا نتیجہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں بولو تاکہ پہچانے جاؤ اس لئے سنیوں آج بولنے کا موقع ملا ہے آپ کو تو بولیے اور اتنا بولیے کہ پوری دنیا کو یہ میسج بہت جائے امیہ میں شیر ہوں شیروں کی غرہت نہیں جاتی میاں میں شیر ہوں شیروں کی غرہت نہیں جاتی ملے جا نرم بھی کرلو تو جھجلات نہیں جاتی امیہ یزیدی بھاگ جاتے ہیں دبا کر جنگ سے انگلی حسینی لڑتے ہیں جب تک کی گردل کر نہیں جاتی یزیدی بھاگ جاتے ہیں دبا کر جنگ سے انگلی یزیدی بھاگ جاتے ہیں دبا کر جنگ سے انگلی حسینی لڑتے ہیں جب تک کی گردل کر نہیں جاتی امیہ یہ دیکھنا چاہتا ہوں آپ کتنا تیار ہوئے ہیں اس کے لئے میں ایک شیر اور پڑھتا ہوں ایک شیئر اور پڑھتا ہوں میں دیکھتا ہوں آپ کتنا تیار ہو گئے دیکھئے خیالِ تیبا مجھے بے قرار کرتا ہے پیچھے والے آپ کب بولیں گے جہاں سے جہاں تک میری آواز جا رہی ہو وہ لوگ اپنی آواز سٹیج تک پہنچائیں اور جہاں تک میری آواز نہیں جا رہی ہوگی انشاءاللہ صلاة و سلام بعد میں خود وہاں پہنچوں گا اس لئے ذرا آپ لوگ بولتے رہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں سلام کے بعد آپ سے مسابر محانقہ سب کر کے جاؤں گا ذرا آپ حضرات بولیں سبحان اللہ خیالِ تیبا مجھے بے قرار کرتا ہے بھائی آپ لوگ اپنی آواز کب آئے گی سلام کے بعد آپ لوگ سلام کا انتظار کر رہے ہیں تو بتائیں مصطفیٰ جانے رحمت ابھی پڑھ دیا جائے بولینا بھائی آپ لوگ نوجوان ہیں آپ ہندوستان کے مستقبل ہیں آپ کی ضرورت سب سے زیادہ ہے ہمیں ذرا آپ لوگ بول کے بتائیے گا خیالِ تیبا مجھے بے قرار کرتا ہے خیالِ تیبا مجھے بے قرار کرتا ہے نبی کے حکم کا دل انتظار کرتا ہے خیالِ تیبا مجھے بے قرار کرتا ہے خیالِ تیبا مجھے بے قرار کرتا ہے نبی کے حکم کا دل انتظار کرتا ہے ایک ایک مصرے بھی آپ کی توجہ چاہتا ہوں اگر آپ عاشقِ رسول ہیں اور اگر آپ کی سینے کے اندر دل ہے اور یہ دل عشقِ مصطفیٰ میں تڑتا ہو تو ضرور آپ بولیں گے انشاءاللہ میں آپ کے دل کی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں خیالِ تیبہ مجھے بے قرار تک کرتا ہے خیالِ تیبہ مجھے بے قرار کرتا ہے نبی کے حکم کا دل انتظار کرتا ہے اور کوئی کرے نہ کرے ذکرِ شافعِ محشر امیں نبی کا ذکر تو پرورتگار کرتا ہے کوئی کرے نہ کرے ذکرِ شافعِ محشر کوئی کرے نہ کرے ذکرِ شافعِ محشر نبی کا ذکر تو پروردگار کرتا ہے کوئی کرے نہ کرے ذکر شافعی بحشر نبی کا ذکر تو پروردگار کرتا ہے اب آئیے حضرات میں خطیب الہم حضرت مولانا مظفر الاسلام صاحب کے بارگاہ میں عدب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں آئیے ہم اور آپ مل کر ان کا استقبال اس انداز سے کر لیں کہ ان کو آپ کے مکمل کا پورا احساس ہو جائے آپ کے مکمل بیداری کا انہیں احساس ہو جائے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا ہے ان کا استقبال کریں نعرے تکبیر نعرے رسالت ایسے نہیں بھائی دیں گے کوئی لیٹر نہیں دیں گے نہ سپاہی دیں گے جو خوشی دلی کے محبوب الہی دیں گے نام سرکار پہ ہاتھوں کو اٹھاتا تھا یہ روز محشر کے فرشتے بھی گواہی دیں گے اس لئے سارے لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور میرے ساتھ نعرے کا جواب دیں نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت محفل شان غوث عالب نعرے تکبیر نعرے رسالت میرے سرکار کی بیتاب یہ فنکاری ہے چودہ سو سال سے دریائے اتا جاری ہے میرے سرکار کی بیتاب یہ فنکاری ہے چودہ سو سال سے دریائے اتا جاری ہے درے سرکار سے ملتا ہے برابر سب کو وہ نہیں دیکھتے سید ہے کیا پرگرام کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے کرامت ریکارڈنگ سینٹر سے رابطہ کریں